شبمن گل آج سے دی کی تازہ ترین ونڈے رینکنگ کا مطابق نمبر ون بلے باز تو بن چکے ہیں لیکن یہ چار دن کی چاندری ہے جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے کیونکہ بابا رازم اور شبمن گل کے دریمان پوائنٹ سٹیبل پر فرق کچھ زیادہ نہیں ہے اس لیے بابا رازم بہت جلد شبمن گل کو کروس کر کے اگین اوڈی اے کے کنگ بن سکتے ہیں تو بابا رازم کو اگلے میچ میں کتنے رنڈ بنانے ہیں تاکہ اگین وہ اپنی پوزیشن کو حاصل کر کے اوڈی اے کے نمبر ون بلے باز بن سکیں کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم شبمن گل اور بابا رازم کے دریمان پوائنٹ سٹیبل کو دیکھیں تو اس سے پہلے بابا رازم اوڈی اے کے کنگ تھے اور نمبر ون بلے باز تھے جن کی پوائنٹس کی تعداد تھی 818 جبکہ شبمن گل دوسرے پوائنٹس پر موجود تھے جو کہ 816 پوائنٹس کے ساتھ آئی سیزی کے دوسرے بہترین بلے باز تھے لیکن اب جو پوائنٹس ٹیبل پر فرق آیا ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہ نہ صرف بلے بازوں میں آیا ہے بلکہ بولرز کی رینکنگ میں بھی کافی زیادہ ردو بدل ہو چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے شاہین چافری دی جو نمبر ون پر موجود تھے وہ بہت زیادہ نیچے جا چکے ہیں اور کسی کو یقین تک نہیں آرہا کہ جو نمبر ون بلے بولر تھا وہ بھلا اتنے نیچے کیسے آ سکتا ہے کیونکہ جو نمبر ون پر موجود تھے شاہین چافری دیا وہ پانچویں نمبر پر آ چکے ہیں اور بھارت کے محمد سیراج آئی سیزی کی ونڈے رینکنگ کے نمبر ون بولر بن چکے ہیں جبکہ اس کے لئے اگر ہم بلے بازوں کی ٹاپ ٹینڈ رینکنگ کو دیکھیں تو اس کے لئے اگر ہم آٹھویں پولیشن پر آئرلینڈ کے ہیری ٹیکٹر موجود ہیں اور اس کے لئے اگر ہم ساتھویں پولیشن پر آگین ساؤتھ رفیقہ کے رسیونڈ ریڈیوزن موجود ہیں جبکہ چھٹے نمبر پر بھارت کے کپتان روحیت شرما کا قبضہ ہے پانچویں نمبر پر آسٹیلیا کے بہترین بلے باز ڈیویڈ وارور موجود ہیں جبکہ اس کے لئے اگر ہم چوتھی پولیشن پر بات کریں تو چوتھی پولیشن پر بھارت کے بہترین بلے باز ویرات کوہلی آ چکے ہیں اور جس طرح کی ویرات کوہلی کی فارم لگے ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی نہ کہیں آئیززی کے اوڈی اے رینکنگ میں نمبر بن بلے باز بن جائیں کیونکہ یہ دس میں بارویں نمبر پورا کرتے تھے اب وہ چوتھے نمبر پر آ چکے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی پولیشن کس حد تک مستحقم ہوتی اور وہ کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھا کر آئیززی کے نمبر بن بلے باز بن پاتے ہیں یا پھر نہیں جبکہ اس کے لئے اگر ہم تیسری پولیشن کی بات کریں تو تیسری پولیشن پر اگین ساؤت رفیقہ کے ہی ایک اور بلے باز کوانٹن ڈی کک موجود ہیں جو کہ ورڈ کپ کے اندر بہترین قسم کی پروفارمنس دکھا رہے ہیں جبکہ بابا رازم اور شبمن گل کی بات کی جائے تو ان کے درمیانہ پوائنٹس ٹیبل کا فرق کچھ زیادہ نہیں رہا کیونکہ بابا رازم دوسرے نمبر پر موجود ہے اور ان کی پوائنٹس کی زیادہ ہے آٹھ سو چوبیس جبکہ شبمن گل آٹھ سو تیس پوائنٹس کے ساتھ آئیززی کی ونڈے رینکنگ میں نمبر ون پر موجود ہے اور بابا رازم اگر اگلے میچ میں صرف اور صرف ستر پجتر یا پھر اسی رنز بنا جاتے ہیں اور شبمن گل آگے کوئی سنسری نہیں لگا پاتے تو بابا رازم اگین شبمن گل کو کروز کر کے جو ان کی نو سو سنتالیس دنوں کے سٹریک تھی نمبر ون بلے باز کی اس کو اگین اچیف کر لیں گے اور دنیا کے نمبر ون بلے باز بن جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بابا رازم شبمن گل کو کروز کر کے نمبر ون بلے باز بن پائیں گے یا پھر نہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائکنہ میں سبسکرائب اور فولو لازمی طور پر کر دیجئے گا